یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مارکیٹ سے کلکن لانے کی بجائے گھر میں بنانا پسند کریں گے نمستے دوستو پسپا کی پاک سالہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں لے کے آئی ہوں دانے دار کلکن کا ویڈیو ہم یہ کلکن بلکل باجار جیسا منٹوں میں بنا کے تیار کریں گے اتنا ٹیشٹی بن کے تیار ہوگا بلکل کم سامان اور کم ٹائم میں تو ایک بار یہ ویڈیو دیکھیں آپ جرور بنا کے ٹرائی کریں کیونکہ یہ گھر میں ہم نے سودھ طریقے سے بنا کے تیار کیا اور ہیلڈی بھی ہے اور ٹیشٹی بھی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سیر کرنا نہ بھولیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں اور ایک بار یہ بنا کے دیکھیں اور مجھے کومنٹ ووکس میں جرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اتنا ٹیشٹی ہے کہ میں آپ کو بول کے نہیں بتا سکتی بلکل دانے دار ہے اور ہم نے یہ کم سامان میں بنا کے تیار کیا ہے اور مارکٹس ہی کہیں گناہ اچھا بن کے تیار ہوئے گھر میں چلو اس کو بنانا ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ چینی لے لیے میٹھا آپ اپنے انصار لے سکتے ہیں کڑائی میں ڈال دی سیم کپس میں ایک کپ دوسرے اتاری ملائی لوں گے اکثر یہ دودھ کی ملائی گھر میں رہتی ہے تو اب گینس چلائیں گے اور کڑائی کو گینس پہ چڑھا دیں گے چینی کو بینہ پانی ڈالیں اس طرح سے ہمیں میلٹ کر لینا پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے اب گینس کے آنچ آپ دھیرے کر دیں نہیں تو چینی ہے وہ کڑوی ہو جائے گی اور اس طرح سے چلائیں گے تو پوری چینی میلٹ ہو جائے گی چینی میلٹ ہونے کے بعد جو ہم نے ملائی لی تھی وہ ملائی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ملائی ڈال کے آپ کو اس طرح سے چلانا ہے کیونکہ ہم پانی وغیرہ بینہ ڈالیں چینی کو میلٹ کرتے تو جب بھی دودھ یا ملائی ڈالتے تو چینی ایک جگہ اکھٹی ہو جاتی ہے تو ٹینسن آلی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہم چلائیں گے تو واپس پیگل جائے گی چینی اب ہم سیم کپ سے ایک کپ دودھ لے لیں گے اور اس طرح سے ہم چلاتے رہیں گے اور چینی کو واپس میلٹ کر لیں گے گینس کے آنچ تھوڑی سے آپ بڑھا دیں چینی پوری میلٹ ہو چکی اب گینس واپس تھیرے کریں گے اور اس دودھ کو تھوڑا سا گاڑا ہونے دیں گے تب تک ہم سائیڈ میں پانیر کو کدھو کس کر لیتے یہ گھر میں بنا ہوا میں نے پانیر لیا ہے لگ بل دھائی سو گرام کے قریبے آپ پانیر مارکیٹ کا بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کٹ کریں گے اور کدھو کس کر لیں گے سارا پانیر یہ پانیر میں نے پھٹے ہوئے دودھ سے بنایا تھا دودھ پھٹ گیا تھا تو اس کا میں نے یہ پانیر بنا لیا اور اس کی ہم مٹھائی بنا کے تیار کریں گے بلکل سستے میں اور اتنی تیشٹی بن کے تیار ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا تو اب اس طرح سے ہم چیک کر لیں بلکل گاڑا ماوہ جیسا جیسے ماوہ گاڑا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا تیشٹ بلکل ماوہ جیسا ہی آئے گا کیونکہ ہم نے اس میں ملائی بھی ڈالی ہے تو اس میں گھی وغیرہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے اندر پانیر ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے تو آپ کو کڑائی کوئی بڑے پیندے کی لینی ہے پتلی کڑائی نہیں لینی نہیں تو چینی وغیرہ میلڈ کرتے پھر مکس کرتے تو نیچے چپک جاتی مٹھائی اور ٹیشٹ خراب ہو جائے گا اگر آپ کے پاس نونسٹریک کڑائی نہیں ہے تو آپ لوگے کی کڑائی بھی لے سکتے اس میں بھی مٹھائی اچھی بنتی اب میں سیم کپ سے ایک کپ ملک پاوڈر لوں گی جس کپ سے میں نے ملائی چینی لی تھی اور اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ناریل برادہ لے سکتے ہیں مارکیٹس میں جو ناریل برادہ ملتا ہے وہ لے سکتے ہیں اگر مارکیٹس والا آپ کے پاس نہیں تو گھر میں اکثر ناریل گولہ وغیرہ رکھا ہوتا ہے تو اس سے آپ کا دکھاس کر کے ناریل برادہ بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں چلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے تو مصرن ہمارا گاڑا ہونا شٹارٹ ہو گیا ایک جگہ اکھٹا ہونے لگے گا اور کڑائی چھوڑ دے گا ہم نے اس میں گھی نہیں ڈالا ہے پھر بھی یہ گھی چھوڑنے لگے گا کیونکہ ملائی ڈال لی ہے اور یہ مٹھائی آپ جرور بنای دیکھیں سب کو گھر میں بہت پسند آئے گی مصرن اس طرح سے اکھٹا ہو گیا ایک جگہ دیکھ سکتے آپ گھی بھی چھوڑنا شٹارٹ کر دیا ہے میں نے پھٹے ہوئے دودھ کی کئی مٹھائیاں بنائی ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو گینس بند کر دوں گی اور اب میں نے ایک برتن لے لیا آپ کوئی بھی اپنے پسند کے انسار برتن لے لے میں نے اس میں گھی لگا کی چکنا کر لیا ہے آپ برتن میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ پسند ہو تو ڈالے نہیں تو کوئی جروری نہیں میں نے بادام کی کترن ڈال دی اور سارا مصرن اس کے اندر نکال دوں گی اور مٹھائی کو ہم اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اس کو بنانے میں بلکل کم ٹائم لگتا ہے اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس طرح سے میں نے مٹھائی کو سیٹ کر دیں ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکی اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو پندرہ بیس منٹ رکھ دیں جب یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو آپ دس منٹ فریزر میں رکھ دیں آسانی سے مٹھائی سیٹ ہو جائے گی ہم کنارے چھوڑائیں گے اور اس کو نکال دیں گے اس میں سیلور فوائل وغیرہ کچھ بھی لگانے کے جرد نہیں یہ مٹھائی آسانی سے نکل جاتی ہے ہم پلیٹ رکھیں گے اس طرح سے اٹھا اور تھوڑا تھپ تپائیں گے اور مٹھائی ہے وہ آسانی سے نکل جائے گی اور دکھنے میں بلکل مارکٹ جیسا سواد میں یہ مارکٹ سے بھی کئی اچھا بن کے تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی تو آپ گھر میں جیسے تیاروں پر بھی مٹھائی بناتے ہیں تو اس طرح سے مٹھائی یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ جلدی سے خراب نہیں ہوگی آپ فریز میں رکھ کے کھائیں گے تو چھ ساتھ بھی نارام سے چلے گی اور گھر میں جب ہم مٹھائی بناتے ہیں ہمیں پتہ بھی رہتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہے مارکٹ سے ہم لاتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا چیزیں ڈالی ہے آج کل کیونکہ مارکٹ کا ملتا ہے وہ کہیں دکانوں پر اچھا ملتا ہے کہیں پر اچھا نہیں ملتا ہے تو آپ مارکٹ سے لانے کے بجائے گھر میں بنا کے تیار کریں زیادہ ہیلدی مٹھائی اور ٹیسٹی ہم گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو میں نے پیس کٹ کر دی آپ اپنے پسند کے اکوڈنگ پیس کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے چوکو اور پیس کٹ کیے تو آپ دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ٹیسٹی بنی ہوگی تو لیجئے ہماری مٹھائی بن کے تیار ہیں مارکٹ سے کہیں اچھی کلہ کن تو جب بھی اگر آپ گھر میں دودھ فٹ جائے تو آپ اس طرح سے پنیر بنا کے یہ مٹھائی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیس توڑکی بھی دکھا رہی ہوں اس کا کلر بھی بلکل مارکٹ جیسا ہے تو ایک بار یہ ویڈیو دیکھیں آپ جرور بنائے مجھے کومنٹ پرکس میں بتائیں ویڈیو کو لائک سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں